اور جب ہم نے بات کی وسیلے کی تو ذہن میں نہ رہیں گے صرف وسیلہ قرار دینا بلکہ خود ان سے ایک تعلق کو برقرار کرنا چاہے وہ دنیا میں بظاہر زندگی گزار رہے ہوں چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہوں یہ جو عام طور پر گفتگو کی جاتی ہے تو اس جانبے ہم توجہ دلاتے میں چلیں کہ جب بھی وسیلے کی یا توصل کی یا حتیٰ ڈائریکٹ مانگنے کی گفتگو ہوتی ہے تو عموماً استدلال کیا جاتا ہے دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے اور خصوصاً سلفیوں اور وہابیوں کی جانب سے البتہ یہ ذہن میں رہے کہ وہابی مطلقاً ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں اور دیوبندی بھی وہابیوں کی طرح سے ہیں لیکن سارے دیوبندی ایسے نہیں ہیں کیونکہ دیوبندی بھی اصل میں صوفی مسئلہ کیا ہمارے عام طور پر سلفی اور دیوبندی اور وہابیوں کو ایک سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس سے وہابیوں کو شیلٹر مل جاتا ہے کیونکہ ساری ان کی بدماشیاں دیوبندیوں پر جلی جاتی ہیں یہ اور بات ہے کہ دیوبندی خود ایک بڑی ہی عجیب و غریب ایک جماعت ہے کہ جن کو خود سلفی بھی اور بیریلوی بھی منافق کہتے ہیں کیونکہ ان کے بہت سارے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کوئی ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں لیکن ہاں مثال کے دور پر جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں دیوبندی انہی میں سے ایک محدث دہلوی اور محدث دہلوی خود قائل تھے ناد علی کے گوکے شیوں کے دشمن تھے گوکے آئمہ کے فضائل کو بھی کم کرنے والوں میں سے تھے لیکن ناد علی کے بھی قائل تھے تو بعض دفعہ ہم ایک جرنل نظریہ رکھتے ہیں کہ جی دیوبندی جو ہیں وہ وہابی ہیں ایسا نہیں لیکن ہاں بعض اب ان میں سے بلکل وہابی ہو چکے ہیں اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ بریلوی جو ہیں وہ اہلِ بیت سے بہت قریب ہے نا بریلویوں میں بھی بہت سارے ناصبی ہیں اچھا جب وہ ذکر کریں اہلِ بیت علیہ السلام کا تو اس سے کبھی یہ دھوکہ نہ کھایا جائے کہ یہ اہلِ بیت کو جس طرح سے ماننے کا اظہار کر رہے ہیں تو ان سے دین بھی لیتے ہیں نا دین لینے میں تو یہ سب ہی مائنس ہیں دین لینے میں یہ سب مائنس ہیں حتیٰ رسول اللہ اہلِ بیت علیہ السلام تو بات کی چیز نہیں حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عملی عدبار سے اہلِ سنت جو ہے وہ کم اہمیت دیتے ہیں بنسبت اپنے اصحاب کے عملی عدبار سے جس کی واضح کوئی ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ایسا ہو سکتا ہے ملکوی ایسا ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بہت ساری جگہ ہے جس میں انہوں نے اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے مثلا غیرت کے عدبار سے کہ وہ ٹوکتے تھے ان کو کہ اپنی بیویوں کو پردہ کھڑا ہوں اور اسی طرح سے پورا موضوع ہے اہلِ سنت میں موافقاتِ عمر کہ جہاں جہاں انہوں نے ارادہ کیا وہاں وہاں آیت آگئی اور اس سے پہلے وہ رسول اللہ کو ٹوک چکے تھے اور ان کی اصلاح کر چکے تھے تو یہ ایک موضوع ہے کہ وہ ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کس کی وجہ سے ان کو بچانے کے لیے کیونکہ اس شخص نے کہا تھا قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ کہ اس شخص پر بیماری کا غلبہ ہے یَاِنَّهُ لَيَحْجُرُ یَا یہ شخص بکواس کر رہا ہے یَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْجُرُ یَا یہ آدمی یہ مرد یہ شخص بکواس کر رہا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کو شلٹر دینے کے لیے آخر میں بہانہ بناتے ہیں نہیں معصوم تو تھے لیکن شریعت لانے میں مثلا جاتے ہیں کہیں کہ بلکل معصوم ہیں یعنی جس طرح ہم شیعہ کہتے ہیں کہ ہر ہر عمل میں اشرف الانبیاء معصوم ہیں ہر قرق قول میں اشرف الانبیاء معصوم ہیں تو پھر ان کا کیا کریں گے جو شخص مستقل توہین کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حتی جب عبداللہ بن عبیب نے سلول کی نماز جنازہ پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹا جو تھا وہ منافق نہیں تھا اس نے کہا کہ مجھے اپنا کرتا دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتا بھی دے دیا لیکن کہا کہ فائدہ نہیں گئے دے گئے لیکن بیٹے کی وجہ سے دے دیا کہ اس کا دل بچارے کا خوش ہو جائے باپ کے لئے کوئی بات نہیں اس نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھا نہیں ہے آپ نے کہا پڑھا دیا اے نماز جنازہ کے وقت تقریباً آٹھ نو جگہ تو بخاری میں ہیں شاید تقریباً فجازہ بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے کھچا ایسے پکڑ کے کہ کیا نماز پڑھا رہے ہو یہ روش کے جو آخر میں تھی حدیثِ قرطاس کی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک آخر میں ہوئی شروع سے تھی یہ لوگ شور کرتے تھے اور جب حبتِ عمال کی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے عذیت دیتے تھے شور کے ذریعے سے پھر دوسری عذیت کا سلسلہ شروع کیا کہ آہستہ بولنے کے ذریعے سے یعنی اتنا آہستہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عذیت ہوتی تھی اس سے یعنی تم نے کہا ہے نا آہستہ بولو ہلکے کر کے بول دی سامنے والا سننے والا بھی کہے کہ کیا ہو رہا ہے سلوات پڑھیں بر محمد بآل محمد